تو گائیس جیسے کہ آپ کو بھی ایک پرابلم فیس کرنے کو ملتی ہوگی کہ آپ جب بھی اپنی کوئی بھی ویڈیو لائپ ٹاپ پہ یا پی سی پہ بناتے ہو اس کے بعد آپ اپنے موبائل پہ اس کو ٹرانسفر کرتے ہو لیکن وہ ویڈیو آپ کے موبائل پہ چلتی نہیں ہے جیسا کہ کوئی بھی ویڈیو ہوگی یوٹیوب کے متعلق ہوگی جیسا کہ میں کافی ویڈیوز لائپ ٹاپ پہ بناتا ہوں اس کے بعد میں اپنے موائل میں اس کو ٹرانسفر کرتا ہوں تاکہ میں اس کو ایڈیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میں کائن ماسٹر موبائل میں یوز کرتا ہوں تو گئیس کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں اس کو ٹرانسفر کرتا ہوں تو میں پلے کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس طریقے کا انٹرفیس آتا ہے آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے یہ پرابلم آپ کو فیس کرنے کو ملتی ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا سلوشن ڈونڈیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے اس کو سالو کر سکتے ہو اور آپ ایزیلی اس کو ایڈیٹ کر کے اپنی یوٹیوب چینل پہ لگا سکتے ہو تو یہاں سے میں تھوڑا بیک آتا ہوں اب جیسے میں اپنے کائن ماسٹر میں جاتا ہوں یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جیسے میں اپنے کائن ماسٹر میں آتا ہوں اب میں کوئی بھی یہاں پہ یہ جیسے ایک میں نے بیک گراؤنڈ بنایا ہوا ٹھیک ہے اس پہ اب میں کوئی بھی ویڈیو لگاتا ہوں جیسے کہ آپ کے سامنے یہاں پہ میں جیسے کہ میں یہ والی ویڈیو یہاں پہ لگاتا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ویڈیو بالکل یہاں پہ لگ جاتی ہے اور یہاں پہ یہ چلے گی بھی ٹھیک ہے اس طریقے سے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھی میں ڈیلیٹ کرتا ہوں لیکن کیا ہوتا ہے جو میں نے لیپ ٹاپ سے ویڈیو اپنے موبائل میں ٹرانسفر کی ہوئی ہے وہ میں نے ویڈیو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس طریقے کا انٹرفیس دیتا ہے انسپورٹ فائل ہوتا کیا ہے کہ آپ کے موبائل کے ریزولیشن اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کے لیپ ٹاپ کو بھی وہ سپورٹ کر سکے تو اس طریقے کا انٹرفیس اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو کیسے سولف کرو گے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے سیمپل آپ کو یہاں پہ بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو ایک ایپ انسٹال کر لینا ہے ایپ کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایپ کا نام ہے ویڈیو کنورٹر سیمپل آپ کو یہ ٹائپ کرنا ہے یہ ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس تھرڈ آپشن جو آتا ہے تھرڈ جو آپ کے پاس ایپ آئے گیا آپ نے اس کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کا ورزن دیکھ سکتے ہو اور اس کا ریویو آپ دیکھتے ہو 4.8 ہے کافی اچھی اپلیکشن یہ لازمی آپ یوز کرنا جب ہی آپ کو یہ پروڑم فیز کرنے کو ملے اس کے بعد اب میرے پاس پہلے سے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی گیا تو میں سمپل اس کے اندر آجتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ مجھے اس طرح کی اپشن دیکھنے کو ملتے ہیں ویڈیو کنورٹر ٹھیک ہے آؤپوٹ یہاں پہ یہاں پہ اور بھی کافی زیادہ اپشن ہے آپ کے پاس آڈیو کنورٹر آتا ہے آڈیو کٹر آڈیو مینجر ٹھیک ہے اس طرح کے سارے اپشن آپ کے پاس آتے ہیں لیکن ہم نے کیا چیز کرنی ہے ہم نے تو سمپل اپنی ویڈیو کو اپنے موبائل میں رن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے گائز کیا کرنا ہوگا یہاں پہ ویڈیو کنورٹر کے اپشن پہ آپ کو کلک کرنا ہے سمپل ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ایک اپشن آتا ہے فائلز کا فائلز کے اپشن پہ آپ کو کلک کرنا ہے اب فائلز کے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد گائز آپ کو دیکھ لینا ہے کہ وہ ویڈیو آپ نے کہاں پہ رکھی ہوتی ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آتا ہوں تو میری ویڈیو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو یہ والی میری ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں ٹک کر دیتا ہوں اور done کے option پہ کلک کرتا ہوں done کے option پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ resolution کے option پہ کلک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ 90 پی ہوگی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو original کتنی ہے original آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنی ہے یہ ہمیں sport نہیں کر رہا تو آپ نے یہاں پہ 960 پی کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گئیس کوئی بھی setting آپ نے نہیں کرنی اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ویڈیو کافی لمبی ہے جیسے 300 یا 400 ایم بی کی ہے تو آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہو 100 ایم بی یا 1500 ایم بی کرنا چاہتے ہو تو آپ نے compress پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کرو گے تو آپ کی ویڈیو کی جو compress ہو جائے گے اور اس کے جو ایم بیز ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیکن ہمیں compress نہیں کرنا تو میں یہاں پہ simple آپ کو بتانے دکھوں کہ یہ آپ convert کیسے کرو گے تو convert کرنے کے لئے آپ کو simple کیا کرنا ہے آپ کو resolution 960 رکھ کے convert پہ کلک کر دینا ہے convert پہ کلک کرو گے یہاں پہ start now کا option آئے گا آپ نے start now کے option پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہماری ویڈیو convert ہونا شروع ہو گیا ایڈ بھی آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آئیڈ آپ نے cross کر دینا ہے اب ہماری ویڈیو convert ہونا شروع ہو گیا ہے تو کچھ ہی منٹس کے بعد یہ ویڈیو تقریباً پانچ منٹ کے اندر یہ convert ہو جائے گی جس سپینٹ سے یہ جاری ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے وہ edit کرو گے تو گیس یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری processing successful ہو گی ہے اور یہاں پہ ہمارا یہ convert ہو کے gallery میں آ چکا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو gallery میں آ کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ویڈیو اسی طرح پڑی رہ گی لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سا back جائیں گے تو یہاں پہ ویڈیو converter کا option آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ تو ویڈیو convert ہو کے یہاں پہ ویڈیو converter میں آ جاتی ہے اور یہاں پہ یہ اسی طرح چلتی ہے جیسے آپ نے laptop میں یہ edit کی تھی اور مطلب laptop میں جس طرح آپ نے بنائی تھی ٹھیک ہے گائز تو اس کے بعد اب کیا کرتے ہیں ہم کے kine master میں آتے ہیں یہاں سے ہم kine master میں آ کے اس ویڈیو کو edit کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا یہ ویڈیو edit ہوتی ہے تو یہاں سے میں click کرتا ہوں یہاں پہ میں یہاں پہ میں layer میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں media میں چاہا کے یہاں پہ ہمارے پاس option آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو ویڈیو converter کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس پہ click کرتا ہوں click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ویڈیو جیسے آپ یہاں پہ چاہتے ہو وہ set ہو جائے گی اور یہاں پہ وہ edit کے قابل ہو جائے گی اور یہ ویڈیو آپ کے موبائل میں easily چلے گی اور آپ اس کو edit کر گے یوٹیوب پہ بھی upload کر سکتے ہو تو اس طرقے سے guys یہ problem کا solution آپ کو ملے گا آپ نے application کے through اپنی ویڈیو کو convert کرنا ہے اور پھر آپ اس کو اپنے موبائل پہ چلا سکتے ہو تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو چینل کو like and subscribe لازمی کار دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ